اور یہ عجر دولا جائے گا اس کے دیکھنے کی عجر کو دولا جائے گا اس کے سننے کی عجر کو دولا جائے گا اس کی سوچ کی عجر کو دولا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان آمالوں میں کھڑا کیا جس پر اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدے اس کے حکموں کے ساتھ ٹوڑے ہوئے ہیں تو پوری کی پوری امت جو ہے وہ حضور پاکر صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر ڈالتے تھے اگر اس محنت پر آ جائے گا تو ساری دنیا میں چند دنوں اور چند سالوں کے اندر ساری دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے گا اس امت کے لئے سب سے اہم اور بڑی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحان وعطالہ کے طرف لوگوں کو بلانا اللہ کی ذات سے لوگے متاثر کرنا اللہ کی ذات کا تاثر اگر دلوں میں آ جائے تو یہ احسان اللہ کو دیکھتے چاہے گا کہ کس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں کہ حال کے امرو کو پہچھا جائے تاکہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہو جائے ورنہ اس کی طاقت اس کی صلاحیت ہے یہ نفس کو راضی کرنے پر نہیں کہ نفس راضی ہو جائے اور پھر ہے دنیا کی محنت میں انسان ایسے آکے چلتا ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے کہ یہ رک جائے گا نہیں اس کے پیٹ کو تو قبر کی بڑی بھار سکتی ہے دنیا کے مالوں اسباب اور دنیا کے خزانیں اس کے پیٹ کو نہیں بھار سکتے ہیں اس کو سونے کا ایک جنگل ملے کہ یہ دوسری کی خائش کرے دو ملے تو دوسری کی خائش کرے اس کو مالوں کے پہاڑ مل جائیں اس کو نمتوں کے پہاڑ مل جائیں اس سے اس کا جیت بڑے گا اسی لئے فرمایا دنیا اس کا مال ہے اس کا آخرت میں مال نہیں دنیا اس کا دھر ہے جس کا آخرت میں دھر نہیں اور اس کو بھول دماغ کرتا ہے جس میں آخر نہیں جس کے اندر اگل اور سمجھ ہے اس کے سامنے آخرت ہے اس کے سامنے جنت میں دھر رہے ہیں وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں فید اور سوخی آخرت کی اس میں اٹھے لگی ہیں مشک و زافران